السلام علیکم یا امامین شریفیں السلام علیکم امامین عسکریین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ یہ سامنے مولا امام حسین عسکری اسلام کی ذریعی اقدس ہے یہ تازہ بھی لگائی گئی ہے مولا کے ذریعی اور یہ سامنے آپ یہ منظر دے سکتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں ہم سب کی آنکھیں ترس گئی تھیں مولا کے ذریعی دیکھنے کے لئے آج بارگاہے ماسوم میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مولا کے ذریعی نظر آ رہی ہے سلام کر اپنے مولا کو اس وقت بارگاہ مولا امام حسن عزقلی علیہ السلام اور بارگاہ مولا امام حادی اور بارگاہ بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیما خاتون میں آ چکے ہیں یہ ذریعہ اقدس سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ برسوں سے بند تھی آج خدا نے قسمت کیا اہل بیت نے قسمت کیا کہ آج ہماری گنہگار آکھیں یہ معصوم کی بارگاہ دیکھ لیں اس وقت ہم سامرہ کے اندر ہیں اور سامنے یہ ابھی تازہ ذریعہ بیرال یہ کھلی ہے مولا کی اور اس وقت بارگاہ مولا کی آپ بھی زیارت کر سکتے ہیں دیکھیں کیا شان و شوقت ہے اس وقت بارگاہ مولا میں اس سامنے نظر آ رہی ہے کہ ذریعہ ماشاءاللہ جو بنائی گئی ہے بہت ہی پیاری بنائی گئی ہے اور کئی سالوں بعد کئی سالوں بعد جو ہے یہ ذریعہ اس وقت مولا کی آپ کے سامنے آئی ہے اپنی دعاوں کو اپنی حاجتوں کو آپ لوگ اپنے ساتھ رکھ لیں دعا کریں مولا سے انشاءاللہ تمام شیعہ نے حیدر کررار اس بارگاہ میں آئیں اور پروردگار تمام شیعہ نے حیدر کررار کی حفاظت کریں ان جگہ پہ اور یہ لیجی مولا کی زیارت بھی کر لیں آپ لوگ یہ سامنے پہلی قبر جو نظر آ رہی ہے یہ پہلی قبر ہے مولا امام حادی علیہ السلام یہ مولا امام نقی علیہ السلام اور دوسری قبر اس کے بغل میں ہے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام اور تیسری قبر ہے بی بی نرجس خاتون اور یہ چوتھی قبر آخری میں نظر آ رہی ہے یہ بی بی حکیمہ خاتون کی دعا کرتے ہیں پروردگار سے پالنے والے سے کہ معبود آپ سب کو ان سب بارگاہوں میں آنا نصیب کریں یہ بارگاہ ہیں ان معصوم میں آپ سب بھی آئیں اور انشاءاللہ یہی دعا ہے پروردگار سے اہل بیس اے اصحار سے کہ پروردگار انشاءاللہ ان معصوم کی بارگاہوں میں جس طرح سے آپ سب ہم سب اس وقت معصوم کی بارگاہ میں موجود ہیں مولا قسمت کریں ایسے ہی مولا کا ظہور ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے ہم سب مولا کے بارگاہ میں وہاں پر بھی حاضر ہوں انشاءاللہ یہاں پر ہم لوگ سب نائب و زیارہ ہیں اور دعا گو ہیں اس بارگاہ معصوم میں یہ سامنے مولا کے وہ مقام نظر آ رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جسے سرداب کہا جاتا ہے کہ مولا امام زمانہ کے یہ گھر تھا جس جگہ سے مولا غیبت میں گئے ہیں اور نیچے اس کے سرداب بنایا گیا ہے اور اس وقت ابھی تعمیرات چل رہی ہیں اور بہرحال آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ ان سب جگہوں پہ بہرحال کسی طرح سے یہاں بھیجا جائے تاکہ یہ کام تعمیرات کے جو ہیں کہ انشاءاللہ کامل ہوں اور یہاں آپ سب کے لئے بھی ایک سواب جاریہ ہے ایک سواب جاریہ ہے کہ ان سب جگہوں پہ کوشش کریں کہ آپ سب کچھ بھی بہرحال بہت بھی اس بار دہے معصوم میں لگے تاکہ جب تک یہ جگہ باتی ہے اس وقت تک انشاءاللہ وہ آپ کا آجلہ عنایت بہرحال یہاں آپ سب ہی حضرات کے لئے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ سب کے ذن لگی دے مولا طول عمر دے ان معصومین کے سب کے میں جو مریض اور بیمار ہیں پروردگار انہیں صحت آجلہ عنایت کریں صحت کاملہ عنایت کریں میری دعا ہے کہ جو بے اولاد ہیں پروردگار انہیں صحیح بے اولاد کر دے جو بے روزگار انہیں روزی سے لگا دے ایک پروردگار ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے پالنے والے کہ ہم بھی اپنی مولا کے ظہور میں شامل ہو سکیں دعا ہے ان حضرات کے لئے جنہیں بچے ہیں جنہیں بچوں کے شاملہ عنایت ہی ہو رہی ہے پروردگار انہیں برابط پرشنہ عنایت کر دے اے میرے معبود اے میرے معبود ہم سب کے گناہنے قبیرہ سبیرہ کے بخش دے ان معصومین کے صدقے میں ان بارگاہ مولا کے صدقے میں کیا شان و شوقت ہے کیا ذریعہ آلی شان بنی ہوئی ہے واقعا یہ دیکھنے والا منظر ہے کہ خداوند عالم پروردگار قسمت کرے آپ سب کو یہ آئیں اور بارگاہ معصوم کو جو ہے آپ سب بھی دیکھیں